جنپد میں ڈینگو پر پروہاوے نیانترن لگانے کے لیے سواست و بھاگ دورانے کو پریاس کیے جا رہے ہیں جس کے سمبند میں سیمور رکٹر آشیتوز کمار دوبے نے بتایا کہ جنپد میں ڈینگو کے 185 مریش ملے ہیں جس میں 8 مریش جلا اسپتال میں بڑھتی ہیں انہوں نے کہا کہ ان دو دنوں میں ڈینگو مریشوں کی سنکھیاں بڑھی ہوئی ہے اسی کے درستگیت ائر فورس اسپتال پر 25 بیڈ آرکشت کر دیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ 56 مریشوں میں پلیٹ لیٹ کی ویوستہ بھی ہے یہاں پر 8 یونٹ پلیٹ لیٹ دینے کے بعد بھی بچی ہوئی ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیمور ڈاکٹر آشیتوز کمار دوبے ایم ڈی میڈیسین ڈاکٹر بی کے سومن ڈاکٹر راجے سنگھ نے کہا میڈیسین ڈاکٹر کرتے ہوئی ہے مجھے پڑیٹ میں ڈاکٹر کے ساوڈنے کا دل دوبے تکھی میڈیسین ڈاکٹر کی اور سنگھ مالکٹر کی پیدا ہے سا سلسلی سلسل پلیٹen کے پرczenia چاہیتو تک ہے مجھے پوڑی سرابکپورن سپستہ اور سرابکپورن سپستہ سپستہ اورے ہیں آت سپستہ کو دیکھنے میں دیکھنے مجھے ریٹی پیٹیس سے آئے آپ کو کسٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقا 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 نیچے پائے جاتا ہے اور پیشنٹ اگر کمپین کرتا ہے کافی تھکا اور سوچتے کمپیوری ہے تو اس طرح کے مریضوں کو ہم لوگ ایڈمیٹ کر دیتے ہیں ٹیلیٹمنٹ کنٹیمو رکھتے ہیں چونکہ پیشنٹ کا جو لائپ ہے سپین ہے وہ آٹھ سے دس دن کا ہی ہوتا ہے تو اس کمیشنز میں جو ریسٹ بہت جروری ہے اور ریسٹ ہی دہ بیسٹ ٹیلیٹمنٹ فور ریگارڈنگ بھائی بھی بھی خاص کر کے دنگو کی بڑکہ دنگو سے بچنے کا سب سے پہے اپائے کہ آپ پورے شری کو کپڑے سے ڈھاک کے رکھیں اور دنگو کے جو مچھڑ ہیں ایڈیس مسکیوٹو وہ ڈے ٹائم میں زیادہ بیٹ کرتے ہیں اس لیے ہمیشہ کپڑے سے شری کو ڈھاک کے رکھنا ہے اور آتھ میں سونے کے وقت مچھدانی کا جرور اپیوکری مجھدانی لگا کے سوئیے اور آس پاس گھروں میں یا آس پاس نانیوں میں کافی پانی اگر رکا ہوا ہے یا گھر میں کوئی بھی برتن ہے اس میں پانی رکھتا تو اس کو پانی نٹ رکھنے دیں تاکہ مچھڑ پنپتے ہیں وہاں مچھڑ لروا دیتے ہیں اس سے مسکیٹو سنکھیا بڑھتی ہیں اور دیکھت مچھڑ کارنے سے یہ پرسانیاں بڑھ رہے ہیں ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا ان دنوں بڑھی ہے اور جس کا مکھے کارنڈ ہیں آس پاس جل جمعہ جس میں مچھڑ پنپتے ہیں اور پھر ان کے کارٹنے سے ڈینگو پھیلتا ہے ڈینگو ایک وائرل بکھار ہے سمانتر جیسے ان سردی خاشی زخام بکھار ہوتا ہے اسی طرح سے ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ مریض ڈینگو کی پرتیدوزدک چھمتا کم رہتی ہے وہ گمبیزہ کے طرف بڑھ جاتے ہیں انہیں سردرد، اڑیٹی، چکر، بیچینی یہ سب شروع ہو جاتا ہے تو انہیں بھرتی کر کے علاج کرنا پڑتا ہے تو آج کل جو بھی مریض ہمارے ہاں بکھار، سردرد یا کمجھوڑی کے آ رہے ہیں انہوں کا ہم لوگ نیامتہ جانچ کراتے ہیں اور اس میں سے جو پوازیٹیو ہیں جن کی اسثیتی سمان نراتی ہے انہیں اسپطال سے اپلپ دوائیں دیکھ کر کے گھر پہ آرام کرنے اور اپنے آپ کو رکھ رکھاو کی طریقہ بتا کرتے ہوئے انہیں چھوٹی کر دیتے ہیں لیکن جن کی اسثیتی گمبھیر ہوتی ہے جنہیں کبلٹ پہ سرکم رہتا ہے چکر آتا ہے، اُلٹی آتے ہیں، بکھار بہت تیز ہوتا ہے انہیں ایڈمیٹ کر کے دو تین دین ہم لوگ علاج کرتے ہیں اور جیسے جیسے ان کی اسثیتی سمان ہوتی ہے ہم لوگ ان کو چھوٹی کر دیتے ہیں اور دھر پہ انہیں ایک ہفتے آرام کرنے کے لیے اور مچھردانی کے اندر ہی رہنے کا سلاحہ دیتے ہیں لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ جب بھی کبھی بھی آپ کو بہت تیز سر میں درد ہو، بکھار ہو آنکھ پلکھنے میں درد ہو، بہت تیز کمر میں درد ہو، آپ کو چلنے پھرنے میں دکت آنے لگے آپ تورا تب ہسپتال میں آمیں، اپنا جانچ کر آمیں اور یا دی کوئی اس طرح کی دکت آتی ہے پوزیٹیو آتا ہے ڈینگو، گھبرانی بھی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ہاں ڈینگو بارڈ چل لہا ہے وہاں بھرتی کر کے علاج کر کے، مرید چھوٹی ہو کر کے جا رہے ہیں کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے ہمارے ہاں ڈینگو بھرکتے ہیں ہمارے ہی تاریخ میں ہمارے پاس کوئی پوزیٹیو کیسے ہیں اور ہمارے ہاں ڈینگو بھرکتے ہیں ہمارے ہاں کوئی پوزیٹیو کیسے نہیں نہیں کرتے ہیں پارسوں جو ہے ہمارے یہاں قریب تین سو سیمپل ٹیسس کیے گئے تھے جس میں سے کہل چار کیسے نہیں کرتے ہیں برتوان سمیمیں آٹھ مریج جلچی کے سالے میں بھرکی ہیں کل ملا کر کے یہ ہے کہ بیگت دو دنوں میں مریضوں کی سنکھیا کر دیں لیکن جیسا کہ باہر لوگوں نے پینک بنا رکھا ہے تو اسی کے دستگیت رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ٹی وی ایسپتال جو ہمارا ہے جسے چارو چند ٹی وی ایسپتال وہاں پر بھی ہم نے پچیس بیڈ آرکشت کر دیئے اور لیٹ لیٹ کی بیوستہ بھی جنپد میں سپیشینٹ ہے ہمارے یہاں بھی ابھی بھی آٹھ یونٹ پلیٹ لیٹ دینے کے بعد بچی ہوئی ہے باکہ سب رکھا ہوگا ہے